بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سبجیکٹ سائنس چپٹر نمبر سکس سکرکچر اوپن ایٹم پیج نمبر ہے جی سکسٹی سیمن اور آج ہم نے کرنا ہے اس کا پیسٹر نمبر سکس آئیسوٹوپس کیا ہوتے ہیں اور اگریکلچر میں ذراعت میں اور میڈیسن میں اس کی اہمیت دتانیے کس طرح استعمال ہوتے ہیں تو آنسر ہے جی پیج نمبر سکسٹی ون پہ یہ ویلہ ٹاپک آئیسوٹوپس اور آنسر پہ آئیسوٹوپس مطلب پروٹون اور لاکٹون مجھے ہیں لیکن نیوٹرون ضروری نہیں تھا کہ سیم ہوں نیوٹرون مجھے برابر بھی ہو سکتے تھے اور بری بھی چیز نہیں کہنے مطلب اس نے کہا ہے کچھ ایٹم ذہن ہیں ایک ہی ایٹم ایٹم کے کچھ ایٹم جو ہیں وہ ان کا ایٹم نمبر بھی different ہو سکتا ہے اب کیوں ہوں سکتا ہے وہ دیکھتے ہیں ایٹم ذہن کا ایٹم اسی ایٹم نمبر مجھے ہیں ایلیمنٹ کا اٹومک نمبر سیم ہے میس نمبر ڈیفرنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوس نمبر او پروٹون سیم ہے لیکن نمبر او نیوٹرون ڈیفرنٹ ہے آگے اگزمپل بھی دی لی ہے یہ ڈائیگرام بھی دیکھ لیں یہ ہائیڈروجن کے پاس ایک پروٹون ہوتا ہے یہ اس کا دوسرے والے اس کے ایٹم میں دیکھیں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون ہے تیسرے والے میں دیکھیں ایک پروٹون اور دو نیوٹرون ہے اب ایک ہی ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن اس کے تین ایٹم دکھائیں میں الیکٹرون بھی دیکھیں سیم ہے جیسے پروٹون ہے ویسے ہی الیکٹرون ہے ایک پروٹون ایک الیکٹرون ایک پروٹون ایک الیکٹرون اسی طرح اس میں ایک پروٹون ایک الیکٹرون اور اس پہ نیوٹرون کوئی بھی نہیں ہے اس میں ایک نیوٹرون ہے اور اس میں دو نیوٹرون ہے یہ ہائیڈروجن کب تائب ہے hydrogen has 3 isotopes and atom of hydrogen may have 0, 1 اور 2 newtron in its nucleus. یہ اس نے isotope 3 sample دے دی ہے کہ کس طرح mass number یہاں number of neutrons vary کرتا ہے لیکن number of atomic number کہہ دیں یا number of protons کہہ دیں وہ سیم ہوتا ہے اچھا اس کو ہم کہتے ہیں جس کے پاس neutron نہیں ہے اس کو proteome کا نام دیا ہے جس کے پاس 1 neutron ہے اس کو deuterium کہتے ہیں اور جس کے پاس 2 neutron ہے اس کو tritium کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کیاں ہیں hydrogen کے isotopes ہیں proteome, deuterium and tritium are these isotopes of hydrogen اگر اس نے carbon کی example دی ہے carbon کے پاس بھی 3 isotopes ہوتے ہیں یہ دیکھیں اچھا mass number کو ہم اوپر represent کرتے ہیں دیکھیں 1,2,3 neutron نہیں تھا 1 neutron ہے 2 neutron ہے اس میں proton add ہو جاتا ہے اس میں 0, اس میں 1 اس میں 2 تو یہ 3 ہو جاتا ہے carbon کی example دی دی ہے carbon کا یہ isotopes پھر 13 ہے پھر 14 ہے neutron جو ہیں اگر آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں atomic number 6 ہے mass number 12 ہے means 6 ہی proton اور 6 ہی neutron ہے یہاں پہ 7 neutron ہو جاتے ہیں یہاں پہ لکھتے تھے میں یہ neutron کتنے ہیں 6 ہے یہاں پہ neutron کتنے ہیں 7 ہے اور یہاں پہ neutron کتنے ہیں 8 ہے تو number of neutrons vary کر رہا ہے mass number vary کر رہا ہے لیکن atomic number یا number of protons same ہیں ان کو ہم کہتے ہیں آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس کا آگے جی importance اس نے second part پوچھا آگے جی ہم سے 62 page پہ کہ آئیسوٹوپس کی medicine میں اور agriculture میں کیا اہمیت ہے کیا importance ہے آن بھائی وان اس نے 8 آئیسوٹوپس بتائے ہیں ان کے اہمیت بتائی ہے carbon 14 جو ہے it is used to calculate the age of plants یہ plants کی age یعنی عمر کا دازہ لگانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے nitrogen 15 is used to study the effects of nitrogenous fertilizer in plants یہ بھی plants میں کیا کرتا ہے جی fertilizer جو ہے اگر ہم nitrogenous fertilizer use کرتے ہیں جو خواب use کرتے ہیں وہ effects دیکھنے کے لئے کہ یہ کہاں جاتا ہے کس part کو stimulate کرتا ہے یا کس part کو growth کو enhance کرتا ہے کس طرح effect کرتا ہے کسی بھی plant میں تو یہ دیکھنے کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں nitrogen 15 یہ بھی آئیسوٹوپ ہے پھر sodium 24 is used to study circulation of blood اب یہ medicine کے point of view سے ہے کہ جو blood کی circulation ہے اس کو study کرنے کے لئے ہم sodium کا آئیسوٹوپ لیتے ہیں 24 phosphorus 32 is used in treatment of blood cancer and bone diseases blood cancer کے patients میں bone diseases میں ہوتی ہیں ان کے treatment کے لئے ان کے علاج کے لئے ہم use کرتے ہیں phosphorus 32 یہ کیا ہے آئیسوٹوپ ہے آگے جی chromium 51 is used to study red blood cells in patients with blood deficiency اب جن patients میں blood کی deficiency ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے ان کے red blood cell کس طرح کے ہوتے ہیں اس کی study کے لئے ہم chromium 51 use کرتے ہیں iron 59 is used to study absorption of iron in human body iron ہماری body کے لئے بہت ضیوری ہے hemoglobin بھی iron سے بنا ہوتا ہے جو oxygen جو ہے transport کرتا ہے red blood cells کا main part ہے اب iron جو ہم خوراک میں کھاتے ہیں تو کس طرح iron ڈوب ہوتی ہے ہماری body میں اس کو study کے لئے iron 59 use کیا جاتا ہے آئیسوٹوپ cobalt 60 is used in cancer treatment یعنی آپ دیکھیں cancer کے کافی treatment میں کافی بیماریوں میں medicine میں اس کا آئیسوٹوپ کا بہت استعمال ہے آئیوڈین 131 is used to treat disease called goiter goiter جو گلر کہتے ہیں neck جو ریجن ہوتا ہے small کر جاتا ہے اس پیشنٹ میں یا اس cases میں آئیوڈین 131 use کرتے ہیں اور اس طرح آپ دیکھیں diseases mostly ہم diseases کا پتہ لگانے کے لئے آئیسوٹوپ use 8 آئیسوٹوپ سے carbon 14 nitrogen 15 یہ agriculture میں استعمال ہے صدیم 24 خوصور 32 chromium 51 iron 59 cobal 60 iron ہے آجاتی ہے agriculture کی 2 agriculture اور باقی 6 جو ہیں medicine میں use time میں یہ تھا جی ہمارا chapter question number 6 کا answer question number 6 define the term isotope اور یہ تھا جی یہ پیج نمبر 61 پہ شروع ہوتا ہے اور 62 پہ یہ ختم ہوتا یہاں ہے